موسیقی ہریانہ کا جو پردرشے ہے وہ بڑی تیجی سے بدلہ جین چناو کے بعد سبھی پارٹیوں نے اپنے آپ کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا اور اس بیچ جیسا دیکھا گیا کہ انیلو کے بارے میں ایک بات چیت ہوئی کہ انیلو اپنا ادھار کھو چکی ہے پر کیا سچ میں کھو چکی ہے اوم پرکاش چوٹالہ بہار آئے اور بہار آنے کے بعد انہوں نے کارکرتاؤں کو اکٹھا کرنا شروع کیا ہریانہ میں ایک بات چیت چلی کہ کیا آنے والے سمیہ میں بی جے پی کا انیلو سے گھٹ بندن ہو سکتا ہے حالانکہ بی جے پی کے بڑے لیڈر اس بات سے منع کرتے ہیں کہ ان کو بیساکھیوں کی ضرورت نہیں ہے پر ہم نے اس بارے میں سیدھا جاننے کی کوشش کی انیلو پریوار کے پریوارک سدسے اور راج نیتی کے اندر جلدی ابھی قدم رکھنے والے کنال کرن سنگھ سے تو آئیے ہم ان سے ملاقات کرتے ہیں ان سے جاننے کا پریاس کریں گے سواگت ہے آپ کا ایون ہریانہ کنال کرن جی آپ ہمیں بتائیں گے جیسا ابھی پچھلے دنوں جو ہم جاننے کی اچھک بھی ہیں اور پورا ہریانہ بھی اس بات کو جاننے کیا ہوں باچھت چل رہی ہے ایک سینیریو میں باچھت چل رہی ہے کہ انیلو اور بی جے پی اگھت بندن ہو سکتا ہے تو آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کیونکہ پورے دیش کے اندر ابھی جو بھاجپا ہے وہ اپنے پرانے ساتھیوں کو ہی کٹھا کر رہی ہے ابھی مہاراشتر میں تاجہ تاجہ دیکھنے کو ملا تو ہریانہ میں کچھ ہے یا ہوا 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 ہی ہے دیکھئے بی جے پی کی سوچ سے آج آگے بڑھ رہی ہے دیش کے اندر پون محمد سے دوبارہ لوگ سبا میں اپنی چناب جیت کر بھارتی جنتہ پارٹی اپنی سرکار بنانا چاہتی ہوگی میں تو کے والے ایک ہی بات کیا سکتا ہوں کہ آج اگر ہریانہ پردیش کے اندر چودری دیویلال جی کی وچار دھارہ کو آگے رکھتے ہوئے اور چودری امپرکاس چوٹالا جی کی نرتطب کو آگے رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو پون سیم بچار دھارہ کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمیں گھٹ بندن کرنے میں بلکل بھی کوئی جھجک نہیں چوٹالا ساپ نے پچھلے دنوں آپ میڈیا کے ساتھیوں کے اس سے سپسٹ کہا تھا کہ اگر اس پرکار کی کوئی بھی پون سیم بچار دھارہ کے ہمارے سے لوگ ہیں تو ان کے ساتھ گھٹ بندن میں ہمیں کوئی بھی پریج نہیں ہے چاہے وہ بیجے پی اور بیجے پی کے لئے تو میں ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ پہلے بھی نڈی اے کے طور پر دو ہزار سے دو ہزار پانچ کے اندر آدھرنی آٹل بہری واجبہی جی کے سمیہ میں بیجے پی کے ساتھ ہم نڈی اے کے ایک اہم حصے کے طور پر تھے اور ان کی سرکار بچانے میں بھی چوٹالا صاحب نے ایک بڑا رول پلے کیا جی بلکل آپ نے جیسے بات کہی پچھلے دنوں بسپا سے بھی آپ کا گھٹ بندن تھا اور بیجے پی کے بڑے نیتہ جو ہماری میڈیا کے لوگوں کی باتشیت ہوتے رہتی انہوں نے سپشٹ کہا ہے کہ ہمیں بے ساکھیوں کی لیوٹ نہیں ہے تو اس ڈائی لوگ کے بعد بھی کوئی سیگھے بستی ہے دیکھئے بیجے پی کے بڑے نیتہ جن کو آپ کہہ رہے ہیں میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا پر میں تو یہی کہوں گا کہ وہ بڑے نیتہ اس دن پہلے شاید ایگزیسٹ بھی نہیں کرتے تھے آج ان کی بات کا کتنا دم ہے ان کی بات میں کتنا دم ہے اور ان کی بات کا بیجے پی ہائی کمان کتنا گوھر کرتی ہے یہ دیکھنے کی بات اگر اس طریقے کا کوئی بڑا فیصلہ ہوگا تو وہ آدھرنی چودری امپر کا چھوٹالا جی اور بیجے پی کا جو اوپر کا نیترتب ہے ان کے بیچ میں یہ فیصلہ ہوگا ایسے چھوٹے موٹے نیتہوں کو کوئی ادھکار نہیں ہوگا اس طریقے کا فیصلہ لیتے ہیں میں تھوڑا سا پھر اس بات کے اوپر آ رہا ہوں شاید آپ کو وہ لگے کہ اب ایک طرف سے بیجے پی کی طرف سے باتچیت ہے آپ پریوارک صدیت سے ہیں تو وہاں چرچائیں چلتی ہوں گے پھر بھی آپ کو وشواس ہے کہ انڈیو دوبارہ پورنگٹھن پورے دیش میں ہو سکتا ہے ہو ہی رہا ہے آپ نے خود کہا کہ مہاراشترا کے اندر شیف سینہ کے ساتھ بیجے پی نے ہاتھ آگے بڑھا کر اور بڑے اچھے پیارت والے طریقے سے ان سے آگے ہاتھ بڑھا کر اور گھٹوندن کر لیا ہے اسی طریقے سے AIE DMK کے ساتھ بھی گھٹوندن ہو چکا ہے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ شاید ساؤت سے شروع ہو کہ نور تک یہ گھٹوندن کا جو دور ہے آئے گا اور بہت جلد ہریانا پردیش کے اندر بھی ایک بہت بڑیہ گھٹوندن ہو کے تیار ہو کے اور اس پر فیصلہ لیا جائے گی یعنی دلی سے بات چلے گی چنڈگر تک آئے گی آپ ایسا سوچتے ہیں یہ پورنگٹھن یہاں ہریانہ میں بھی سفل ہوگا ایک دوسری بات پیچھلے جنہوں چوٹالا صاحب بہار آئے ان کے تقنیکی چیزوں کو لے کر باتشیف ہو رہی تھے کہ وہ ہرسپٹل سے ان کو جبردستی لے لیا گیا جین چناب کے اندر اور اس کے اندر آپ لوگوں کی طرف سے تھا کہ ہم اس کے اوپر کوئیریٹ بھی ڈال لیں گے باتشید بھی کریں گے تو اس ویشے میں کیا چل رہا ہے دیکھئے چوٹالا صاحب کے ساتھ جو جین چناب کے دوران ہوا وہ تو آپ میڈیا کے ساتھی جو ہیں وہ بھلی باتی جانتے کہ کس پرکار سے ان کو روکنے کا پریاس کیا گیا اور کس نے روکا اب یہ بار بار مجھے کہنے کیا ہو سکتا نہیں ہے نہیں آپ تقنیکی روپ سے بھی کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے نہیں سپریم کورٹ میں کیاچکہ ڈالی ہوئی ہے اور پرسوں سپریم کورٹ نے اس کیاچکہ پر دلی سرکار کو عدیش دے دیئے کہ آنے والے چار ہفتے کے اندر اندر چوٹالہ صاحب کو بری کرنے میں ان کی جو سجا پوری ہو چکے ان کی ایج فیکٹر کو دیکھتے ہوئے اور ادر چیزوں کو ان کی ہیلتھ کو دیکھتے ہوئے اس پر چار ہفتے کے اندر اندر سپریم کورٹ نے آدیش دیا دلی سرکار اس پر فیصل ہے آپ کو نیائے پرکریا پر وشواس ہے اور ابھی سنگٹھن کی پورن گٹھن کی بھی تیاریاں چل رہی ہیں آپ نے یہاں ٹوہانہ کے اندر بھی جو آپ کی جمعہ واری راتی ہے یہاں بھی گٹھن کیا تو کیا لگتا ہے جین چناؤ سے پہلے پورے ہریانہ میں سنگٹھن سہروپ لے لے گا دوبارہ سے سنگٹھن کی جہاں تک بات ہے کچھ سنگٹھن کے ساتھی ہماری پارٹی کو چھوڑ کے اپنی الگ ویچار دھارہ کے پرتی دوسری پارٹیوں میں چلے گئے میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ پارٹی کے اندر سنگٹھن کو اور مجبوط کرنے والے بہت سارے ساتھی ہیں اور آج آدھرنیے چودری امپر کا چوٹالا جی جو کی 21 دن کی پیرول پہ ہمارے بیچ میں ہیں ان کا پورا آدیش اور فیصلہ منجور کرتے ہوئے چودری ابھی سنگھ چوٹالا جی نیتا پرتی پکش نے اور اشو کروڑا جی وہ تمام پارٹی کے جو پتدکاری ساتھی ہیں سب نے آج سنگٹھن کو پورا کرنے کا فیصلہ لیا ہوا ہے اور ٹوہانہ کی جہاں تک آپ نے بات کری تو ہمارے یہاں پہ یوہوں کا جو سنگٹھن تھا وہ کسی پرکار سے کمجور پڑ گیا تھا اس کو اب دوبارہ سے ریوائیو کر کے اور نئی یوہ کے جو ہلکا پردان ہیں ان کو بنا دیا گیا ہے شہری پردان ہیں یوہ کے ان کو بنا دیا گیا ہے اور بھی کوئی پد رہ گئے ہوں گے تو ان کو بھی جلدی بھرنے کا کام پارٹی کرے گی تو کنال جی کنال کرن جی کنال کرن جی ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے جو ہماری باتچیت ہے کہ ابھی جو جیند کی ریلی ہے انہیلوں کے بارے میں ریلیوں کو لے کر انہیلوں کے بارے میں ایک باتچیت ہوتی تھی کہ اجوم اڑتا ہے مڑتا ہے جین چناب کے بعد نیراشا آپ مانے نہ مانے ہم پترکاروں کو آپ کے کارے کرتا میں دیکھنے کو ملی تو کہہ لگتا ہے کہ ابھی جو ریلی آپ کی آگے ہونے والی اس میں وہی اتصاہ وہی امنگ وہی بھیڑ دیکھنے کو ملے آپ نے نیراشا کی بات کری تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ چودری دیویلال جی کے سمیں سے اور آج تک ہم 2019 میں کھڑے ہیں انڈیا نیشنل اوگل پارٹی کے مادیم سے یا پہلے جنتہ دل ہو یا ادھر پارٹی یا پارٹی کا کوئی اور نام ہو ہمیشہ اس پارٹی نے چودری دیویلال جی کی وچار دھارن نے چودری امپرکا چوٹالا جی نے صدا سنگرش کیا ہے ہم نے تو سطح کیول ایک بار 2000 سے 2005 کے دوران جس کو کہتے ہیں پون بہممت کی سطح ڈیا کے طور پر ہریانا پردیش کے اندر آئین ایل ڈی کے طور پر بنانے کا کام کیا تھا اس کے علاوہ تو پارٹی نے اور چودری دیویلال جی نے صدا سنگرش کیا تو اس سنگرش کے جو ساتھی ہمارے سارے انڈیا نیشنل لوگ دل پارٹی کے کارے کرتا ہیں وہ کبھی نراش نہیں ہوتی آج اگر کوئی بات ہے تو آگامی ایک مارچ کی جو ریلی ہے اس کے اندر نشچت ہو جائے گی کی کس پرکار سے آج بھی انڈیا نیشنل لوگ دل پارٹی کا ایک ایک کارے کرتا ایک ایک ووٹر ایک ایک ساتھی مجبوطی کے طور پر کھڑا ہے اور ریلی کے اس میدان میں پیر رکھنے کی بھی جگہ نہیں یہ بلکل بجٹ بھی آ رہا ہے ہریانا کا تو اس بجٹ میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ جن سویدھاؤں کے لیے کوئی بات ہوگی اور آپ کے بھی وہاں پر پرتنیدی رہیں گے تو کچھ چیزوں کے پر چرچہ ہوئی ہے کن کے اوپر بولنے والے ہیں کیا سویدھاؤں کی امید کرتے ہیں دیکھیں چار سال سے تو لگاتار بی جے پی بجٹ کے نام پہ ہریانا پردیش کی جنتہ کو کچھ نہیں بھیا میں مانتا ہوں اب جاتے جاتے شاید کچھ ہریانا پردیش کی جنتہ کا بلا کر دی ہمارے جو نیتہ ہیں ویپکش کے ابی سنگھ چوٹالا جی وہ آج ویدان سبا کے سطر میں ہیں اور تمام انڈیا نیشنل لوگ دل پارٹی کے جو ویدائک دل ہیں وہ بھی وہی ہیں وہ جرور پارٹی کے ہیت کی ہریانا پردیش کی جو لوگوں کے ہیت کی جو بات ہے اس کو ویدان سبا میں رکھ کے کوشش کریں گے کہ بجٹ سطر میں بجٹ مہنچی جن کو پاس کرانے کا کام تو دوبارہ سے وہی بات کی ریلی جبردست ہونے والی ہے ریلی میں میں نے آپ کو کہا پہر رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی آپ میڈیا کے ساتھیوں کے لیے توہانا سے کتنے لوگ جا رہے ہیں توہانا سے ہم کل سے پرچار شروع کر کے گاؤں گاؤں جا کے لوگوں کو نیوتا لینے جا رہے ہیں تو کنال کرن کی جمعوری توہانا کی رہے گیا پورے ہریانا کی کہاں جھوٹے والے ہیں میری جمعہ داری وہیں ہوگی جہاں آدھرنیے چودری امپر کا چوٹالا جی ہمارے کو آدھش دے کے جمعہ داری دیں گے اور ریلی کے اندر آپ میڈیا والوں کے لیے بیٹھنے کے لیے الگ سے پربند ضرور کیا جائے گا اور آپ لوگوں کو کوئی حسو ویدہ نہیں ہوگی یہ میں پورا وشواہ دلاتا جی بلکل یہ تھے کنال کرنن سنگھ جو پورے جوش میں نجر آئے ان کی بوڈی لینگویز کی بات کریں ان کے شبدوں کی بات کریں کہیں سے کوئی نراشہ نہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آنے والے سمیہ کے اندر انہی لوگ پھر اپنے پیروں پر کھڑا ہوگی اور جو ریلی رہے گی ریلی کے اندر جبردست بھیڑ دیکھنے کو ملے گی گٹھ بندن کے اوپر ان کے یہی ویچار تھے کہ آنے والے سمیہ میں گٹھ بندن بھی ہونے والا ہے اور وہ انڈی اے جس طرح سے پون گٹھی تھو رہی ہے پورے دیش میں اس کی جھلک ہریانہ میں بھی دیکھنے کو ملے گی تو بنے رہے ہمارے ساتھ ایون ہریانہ کے ساتھ اس طرح کی اور بھی ملاقات کے لیے بات کے لیے